آج عمران خان صاحب کی الیکشنز کے بعد آج پہلی نیب کی بقاعدہ آج پیشی ہوئی یہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے اور اس میں جیسے کہ آپ کو آلیڈی معلوم ہے کہ اس میں تقریباً آٹھ ملزمان ہیں اور آٹھ ملزمان میں سے چھے کو اس وقت اس پروسیکیوشن سے استثناء ہیں وہ اس پروسیکیوشن میں کہیں نظر ہی نہیں آرہے اور اگر سرکار کو اور نیب کو اگر کوئی نظر آرہا ہے تو عمران خان صاحب اور ان کی میسز بشرا بی بی نظر آرہے ہیں چھے لوگوں کی جن کے اس کیس میں بڑے اہم کردار اور رولز ہیں وہ کہیں دیکھی نہیں رہے اس پورے ٹرائل میں جو کہ ایک دفعہ دوبارہ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اڈیالا جیل میں یہ کیس شروع ہونے والا ہے بقاعدہ اس میں فرد جرم آئیت کرنے کا اندیہ جج صاحب نے آئندہ پیشی بروز منگل کو انہوں نے دے دیا ہے آج جج صاحب کا پہلا دن تھا اس کیس میں اور آج پہلے دن ہم نے اپنے کنسرنز ان کے آگے رکھے سب سے پہلا کنسرن تو یہی رکھا کہ پہلے جو کیسز بھی ہوئے ہیں جیسے کہ سائیفر کا کیس ہے وہ بڑی جلد بازی میں چلایا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دو مرتبہ تنبیہ کی اور دو دفعہ کیس ریمانڈ کیا اور دوبارہ سے کیس شروع ہوا تو ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیفینس ٹیم جیسے پہلے کوپریٹ کرتی آئی ہے ڈیفینس ٹیم اب بھی کوپریٹ کرے گی مگر اب الیکشنز ہو چکے ہیں اور یہ تمام کیسز تو جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ ان کا ڈیریکٹ تعلق پولٹیکل اینگل ہے ان تمام کیسز میں اور پولٹیکل وکٹیمائزیشن ہے سو الیکشنز ہو چکے ہیں میرا خیال ہے اور موسم بہت حد تک کلیر ہو چکا ہے حکومتیں بننے جا رہی ہیں الیکشنز میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گا مگر لیگلی القادر کے کیس میں بھی مجھے کوئی وزن اس میں نظر نہیں آ رہا اس میں مجھے کوئی فائنینشل بے ذابت کی نظر نہیں آ رہی اس میں ایک بھی روپیہ نہ امران خان صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں آیا نہ ان کی مسس کے پرسنل اکاؤنٹ میں آیا تو نیب اور فائنینشل کرائم میں تو مالی بے ذابت کیوں کی اوپر ہوتا ہے بینیفٹس کی اوپر ہوتا ہے گینز کی اوپر ہوتا ہے یہ نیب کی جورسٹکشن بنتی ہی نہیں ہے اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو سب سے آخر میں بھی رکھا گیا کیونکہ پہلے کیسز کی طرح یہ بھی ایک کمزور کیس ہے تو بقاعدہ اس میں اب کاروائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی بروز منگل سے تو دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کتنا پریشر ہے اور کتنی جلد بازی میں یہ کیس جو ہے بھی مکمل کیا جاتا ہے میں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتا دوں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کی تمام اپیلز سائیفر کیس میں دوشہ خانہ کیس میں عدت اور نکاح کیس میں یہ تینوں اپیلز ہزبن این وائف کے بحاف پر مختلف کوٹس میں اسلام آباد ہائی کوٹ میں اور سیشن کوٹ اسلام آباد میں فائل کر دی گئی ہیں اور کمنگ ویک میں یہ تمام اپیلز اور زمانتیں جو ہیں یہ بقاعدہ سمات کے لیے یہ فکس کی جائیں گی لسٹیں نکلنے والی ہیں سو جو سیکنڈ راؤنڈ آف لٹیگیشن ہے لور کوٹ سے نکل کے ہائر کوٹ میں جو اگلا راؤنڈ ہے وہ ابتیار ہے جیسے ہی اپیلز ان کی فکس ہو جائیں گی تمام کی تمام کیسز جیسے کنکلوڈ ہوئے اور جیسے بنائے گئے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں عمران خان صاحب کی کل ملا کے اس وقت بارہ مقدمات ایسے ہیں جس میں وہ عبوری زمانت میں ہیں کل سیٹڈے کو عمران خان صاحب لہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پر اپنی حاضری مارک کروائیں گے اور لہور سے ہم ان کے چھ مقدمات میں ہم لہور میں ایٹی سی کوٹ کو اسسٹ کریں گے اس میں نو مئی والے واقعات بھی ہیں اور زلے شاہ کا بھی واقعہ ایسی طرح آنے والے ہفتے میں اسلام آباد میں جتنی ان کی بری زمانتیں رہتی ہیں ہم ان میں بھی اپنے لیگل ٹیم اپنے جو ہے فرائز وہ پورے سر انجام دے گی اس کے بعد اپیلز اور کنوکشنز کا جہاں تک سوال ہے وہ اب بال اسلام آباد ہائی کوٹ کی کوٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں جا چکی ہے اور اب اپلٹ کوٹ ہی اس بات کا تائین کرے گی کہ کیا یہ سزائیں درست تھیں کیا یہ فیکٹس کے اوپر اور درست ایویڈنس کو اپلیشیٹ کر کے کیا یہ سزائیں سنائیں دی گئیں اور کیا یہ کنوکشنز فیلڈ میں رہ سکتی ہیں یا نہیں رہ سکتی میرا یہی خیال ہے زیادتی طور پر کہ یہ تمام کیسز بلکل کھوکلے ہیں بلکل بے بنیاد ہیں ان میں میلہ فیڈے بہت اکسیسیو ہے اور ان کو بہت جلد اسلام آباد ہائی کوٹ زیادہ دیر نہیں لگے گی ان کیسز کو میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے میں اور زمانت ملنے میں یہ واقعی چند سیکنڈز کے کیس ہیں یا منٹو کے کیس نہیں ہیں میں پہلے بھی ایک دفعہ کہیں کہہ چکا ہوں تو آپ آج بھی اس سٹیٹمنٹ کو ہم اون کرتے ہیں کہ ان کیسز کو جیسے کنکلوڈ کیا گیا ویسے کوئی نظیر نہیں ملتی اس کی پاکستان کی ہسٹری میں سو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں رمضان بھی اراؤنڈ کارنر ہے تو رمضان کے مہینے میں میں امران خان صاحب کے لیے تمام کیسز میں ان کے ریزلٹس آتے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں عدالتوں کو فیصلے جو ہیں وہ اراؤنڈ فیفٹین ڈیز فرام ٹوڈے آن ورڈز ہر زمانت پر ہر بیل اپلیکیشن پہ ہر اپیل پہ ان کا فیصلہ پندرہ دن کے اندر اب متوقع ہے صرف ایک ٹرائل ان کا نیچے رہ جائے گا القادر جو آج سے شروع ہوا اور منگل سے اس کی بقاعدہ آغاز ہوگی